اسلام علیکم جو سٹوڈنٹ آج ہمارا چپٹر نمبر ایٹ کا سیونٹین لیکچر ہے ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پریپریشن آف الکین کو سٹارٹ کیا ہوا تھا اور الکین کے اندر ہم نے فرسٹ پریپریٹیو میتھرڈ پڑھ لیا تھا ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف الکائل ہیلائیڈ پاس سیکنڈ میتھرڈ ہے ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈی ہائیڈریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے لیکن ڈی کا مطلب ہوتا ہے ریمو ہونا ہائیڈریشن کا مطلب ہوتا ہے واتر تو واتر کا ریمو ہونا کس میں سے آف الکوہل الکوہل میں سے تو الکوہل میں سے واتر کو ریمو ہوگا واتر کو ریمو کریں گے وہ کس کے اندر 큰ورٹ ہوگا الکین کے اندر کنورٹ ہوگا تو یہ جی ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل الکوہل when dehydrated in the presence of catalyst give alken جب الکوہل کو dehydrate کیا جاتا ہے water کو remove کیا جاتا ہے اس کی موجودگی میں catalyst کی موجودگی میں تو کیا ملتا ہمیں الکین اب catalyst جو موسٹ ہم پراپر فنوامنا جو کرتے ہیں لیب کے اندر وہ الومینہ catalyst use کرتے ہیں AL2O3 اب آدھر غور سنیے آپ لوگوں نے کہ یہ dehydration کرتے کس طرح ہے ہم الومینہ catalyst کو heat کرتے ہیں about 360 to 450 degree Celsius temperature پہ الومینہ یعنی AL2O3 کو heat کرتے ہیں 360 to 450 degree Celsius temperature پہ اور اس میں سے آپ الکوہل کو vapor form میں وہاں سے پاس کرواتے ہو الکوہل کو vapor form میں پاس کرواتے ہیں کس میں سے ہم الومینہ اور الومینہ کس form میں ہوتا ہے heated form میں جب ہم پاس کرواتے ہیں تو اس میں سے الکوہل dehydrate ہو جاتا ہے اور کس کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے الکین کے اندر یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے the best procedure is to pass vapors of alcohol over heated الومینہ heated الومینہ سے آپ کیا کرتے ہیں vapor of alcohol کو پاس کرواتے ہیں اور کس کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں الکین کے اندر یہ دیکھیں اب یہ فینومینہ الکوہل ہے اب کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو الومینہ ال2 o3 catalyst اس کو پہلے ہم ہیٹ کرتے ہیں اس کے بعد الکوہل کو vapor form میں یہاں سے پاس کرواتے ہیں اور کس کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے الکین میں اب اس کا میکانیزم کس طرح ہوتا ہے دیکھیں یہ OH اور اس کے ایڈجسن جو کاربن ہے یہ کالب بھی بات بتائی دی آپ کو کہ جس کاربن سے فنکشنل گروپ ریموو ہو رہا ہو اسی کاربن سے ہائیڈوجن ریموو نہیں ہوتی اس کے جو ایڈجسنڈ کاربن ہوتی ہے وہاں سے ہائیڈوجن ریموو ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح یہاں سے OH اور اس کے ایڈجسن جو کاربن ہے ہائیڈوجن یہاں سے بانڈ جو ہیں سنگل ہے تو ڈبل ہو جاتا ہے ڈبل ہو تو ٹریپل ہو جاتا ہے اب اس کاربن اس کاربن کے دور میں بانڈ سنگل ہے ریموو ہوگی تو بانڈ کیا ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا اور یہ کس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا الکین کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم سلفیوری کیسر کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایڈ 3 بیو 4 کو بھی کیسر کو یا پی 4 اور ٹین کو بھی ایڈ کیٹلیس ہم الومینہ کی بجائے بھی یوز کر سکتے ہیں ایئز اوڈ دی ہیڈر دیکھیں جب ہم الکوحل کی بات کرتے ہیں تو الکوحل کے اندر 3 کٹیگریز آ جاتی ہیں فرائیمری الکوحل سیکنڈری الکوحل اینڈ ترسری الکوحل فرائیمری سیکنڈری یا ترسری تو ایز اور ڈی ہائیڈرشن کا جب ہم ٹیرینر دیکھتے ہیں ترسری الکوحل جو ہیں وہ جلدی ڈی ہائیڈرڈ ہو جاتے ہیں ایز کمپیر ٹو سیکنڈری اینڈ پرائیمری ترسری الکوحل جلدی ڈی ہائیڈڈ ہو جاتے ہیں ایز کمپیر ٹو سیکنڈری اینڈ پرائیمری ٹھیک ہے یہ بکوال آپ کے بات دار ہے اگر آپ لوگوں نے ان کو مائن میں آ رہا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہوگی تو یہ میں آپ کو بالکل اینڈ پہ بتاؤں گا کہ ترشیل کو ہل جہاں وہ مور ڈی ہائیڈیٹی کیوں ہوتے ہیں یا لیس ٹمپریچر پر ڈی ہائیڈیٹ کیوں ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے جی پرائیمری الکول کیسے پتہ لگا ہمیں یہ پرائیمری الکول ہے یہ بہلا دیکھیں پڑا ہوئے اپنے پرائیمری الکول کیا ہوگا کہ if our functional group یہ functional group ہے attach with carbon atom if our functional group attach with carbon atom which is further attached with one or no carbon atom اگر functional group ایک ایسی carbon سے attach ہے جو کہ further یا تو ایک carbon سے attach ہو یا کسی بھی carbon سے attach نہ ہو تو ایسے الکول کو ہم کہتے ہیں جی پرائیمری الکول بلکل اسی طرح سلفیوری کے سر 75% پریپیر کر کے 140 to 170 ڈگری تیمپریچر دے کے یہاں سے OH یہ والا اور اس اڈجسنل کاربن سے ہائیڈوجین OH اور H water remove ہو جائے گا اور اس کاربن اس کاربن کے سنگل کیا جائے گا double bond الکین بن جائے گی یہ پرائیمری الکول اب مائن میں رکھنا ہے آپ نے کہ پرائیمری الکول کو الکین میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو کتنا temperature دینا پڑا 140 سے 170 ڈگری تیمپریچر دینا پڑا اور یہ دو ڈی ہائیڈوجین کو اپنے معنی میں رکھنا ہے کہ ترسری الکول جلدی ڈی ہائیڈرڈ ہو جاتے ہیں مطلب low temperature پہ ڈی ہائیڈرڈ ہو جاتے ہیں اب دیکھیں یہ آپ کو الکول نظر آ رہا ہے یہ کون سا الکول ہے تو دیکھیں یہ ہے جس سیکنڈی الکول کیسے پتہ لگا میں یہ ہے فنکشنل گروپ ایسی کاربن ایٹم جو کاربن ایٹم دیکھیں اگر فنکشنل گروپ ایسی کاربن سے تیچ ہے جو کہ فردر دو کاربن سے ایک اس کاربن سے تیچ ہے دیکھیں یہ کاربن اور ایک اس سے دو کاربن سے تیچ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیکنڈری الکول اب سیکنڈری الکول ہنڈرڈ ڈگری سیسیس پہ ریکشن ہوتا ہے دیکھیں پرائیمری میں 140 ڈگری تھا یہاں temperature کم ہو گیا میکنیزم کس طرح ہوگا یہ او ایچ اس کے ایڈجیسن جو کاربن ہے یہاں سے ہائیڈرڈجن او ایچ اور ایچ ملکے کیا بنا دیں گے وارٹر اور یہ اسی طرح اس کاربن اور اس کاربن کے دن میں ڈبل بانڈ باگ کے سارا فارمولا بلکل اسی طرح آدھے یہ سیکنڈری الکول اب دیکھیں یہ ہے ترسری الکول اب ترسری الکول ہمیں کیسے پتہ لگا یہ ترسری الکول ہے تو یہ ہے جی فنکشنل گروپ اگر فنکشنل گروپ ایک ایسی کاربن سے ٹیچ ہے جو کہ فردر تین کاربن ایٹم سے ٹیچ ہو ایک یہ کاربن ایک یہ کاربن اور ایک یہ الکائل گروپ ہے اس کی بھی کاربن ہوگی یہ تین کاربن سے ٹیچ ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ترسری الکول اب اس کے اندر بھی میکنیزم بلکل اس طرح ہوگا یہاں سے او ایچ اور ان دونوں کاربن میں سے کسی بھی ایک کاربن سے ہائیڈروجن ریموو ہو کے ڈبل بانڈ آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب اس میں تیمپریچر دیکھیں او ایچ اور یہاں سے ہائیڈروجن نکلے گا تو وارٹر آ جائے گا یہاں سے سی ایچ ٹو اور اس کے تیمہیں ڈبل بانڈ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر کے لکھا بات ہو ہی ہے انہیں سی ای کے ساتھ ایک سی ایچ ری ہوگا اور ایک ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو ہوگا یہ بالکل اس طرح ہے اب اس میں تیمپریچر دیکھیں کتنا ہے یہ تو ٹوینٹی پرسنٹ جو ہے اس لفیوری کیسر ہے اور ایٹی فائو ڈیری تیمپریچر ہے اب دیکھیں ان میں سب سے جلدی ڈی ہائیڈرڈ کون سا ہوا اور سب سے کم تیمپریچر پہ اور کم پرسنٹیج آف کٹالیس میں کون سا الکوہول ڈی ہائیڈرڈ ہوا تو اب اگر آپ دیکھیں ترسی الکوہول صرف ایٹی فائیو ڈیگری پہ اور ٹوینٹی پرسنٹ سلفیوری کیسر پہ ڈی ہائیڈرڈ ہو رہا ہے یعنی سب سے جلدی ڈی ہائیڈرڈ کون ہو رہے ہیں ترسی الکوہول اس کے بعد سیکنڈری اور اس کے بعد پرائیمری الکوہول جو ہیں وہ ڈی ہائیڈرڈ ہو رہے ہیں اب یہ ہوتا کیوں ہے سیریزوں تھوڑی جو میں بتا دوں جو کہ آپ ہائے کلاس میں جا کے پڑھیں گے کہ جو ترسی الکوہول ہے اگر اس کا فنکشنل گروپ بیٹا اگر ہم یہاں سے ریموو کروا دیں تو اس کاربن پر آ جاتا ہے پوسٹیو چار تو یہ کاربو کیٹائن بن جاتا ہے اور کاربو کیٹائن جو ترسی الکوہول کا ہوتا ہے یہ سٹیبل ہوتا ہے اس سٹیبلٹی کی وجہ سے اس کو کم ٹمپریچر پہ یہ ڈی ہائیڈرڈ ہو جاتا ہے اگر کوئی سمپل آسے پوچھ لے تو آپ کے مائن میں یہ ہونا چاہیے کہ ترسی الکوہول سے جو کاربو کیٹائن بنتا ہے وہ سٹیبلائز ہو جاتا ہے اس سٹیبلائزیشن کی وجہ سے یہ ایزیلی ڈی ہائیڈرڈ ہو جاتے تو یہ تھا جی آج ہمارا ٹاپک ڈی ہائیڈرشن آف الکوہول اس میں آپ نے ایک ماہ دمائن میں رکھنی ہے جب پرائیمی الکوہول کے ڈی ہائیڈرشن کرتے ہیں اس میں جو آپ کو سیچویشن نظر آ رہی ہے مطلب ترمپریچر کتنا ہے اس میں پرسنٹیج جو سلپیوری کے سر کتنی ہے سکینڈری الکوہول کے اندر ترمپریچر کتنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر پرسنٹیج کتنی ہے اور ترسی الکوہول کے اندر ترمپریچر کتنا ہے اور سلپیوری کے سر کی پرسنٹیج یہ آپ نے لازمی معنی میں رکھنی ہے اگر پیپر میں کوششن آجے تو اس پرسنٹیج کو لازمی لکھنی ہے ادھر وائز آپ کو مارکس نہیں ملے گی ٹھیک ہے موسیقی